موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی بیٹس ان ملیشیا ویلکم اندر میں ڈال رہی ہوں ڈیر چمچ کیونکہ پیزا میں تھوڑا سا تیکھا تیکھا تیسٹ ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں تھوڑا تیکھے مسائلے رکھ رہی ہوں اس کے اندر اچھا جی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک جو ہے وہ ایس پر ٹیسٹ ہوگا جتنا اپلائی کرتے ہو اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل آئل جو ہے وہ ایک چمچ بھر کے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور بس یہ ہی تیسی میڈینیشن ہے میں نے اس کے اندر لگائی کوئی زیادہ ہارڈ اور فیوریس میڈینیشن نہیں لگائی ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم لوگ اچھے سے کر لیں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ ساتے اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا میں نے تھرٹی منٹ کے لیے رکھا اس کو اچھا جوس کے بعد ہم ڈو بنا لیتے ہیں دوب بنانے کے لیے میں نے ڈیٹ کپ جو ہے وہ all purpose floor لیا ہے اچھا جس کے بعد ایک چمچ ہم لوگوں نے یہس ٹالنا ہے اور ایک چمچ بھر کے ہم لوگوں نے چینی ڈالنی ہے اور نمک جو ہے وہ half table spoon ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک انڈہ جو ہے وہ زردی سمیت ہم لوگوں نے ڈالنا ہے سفیدی اور زردی دونوں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک کپ دودھ لینا ہے اور half دودھ جو ہے وہ میں اس ڈال دوں گی اور ہاپ جو ہے وہ ہم لوگ گونتے ہو اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے اس کو دودھ کے ساتھ اس کی ڈو جو ہے وہ اچھے سے گوننی ہے تاکہ دو جو ہے وہ بڑی سوفٹ اور بڑی نربوں بلائم سی بنے آچھا جی یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو جو اس طرح سے ہم لوگوں نے گون لینا ہے میں پوری ویڈیو نہیں بنائی کیوڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی گونتے ہوئے آچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو تھوڑا سا نی کر کے تو ہم لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہاں کا ویڈر تھوڑا سا نورمل ہے تو میں نے اس کو تھوڑا زیادہ ڈائم کے لیے رکھا ہے آچھا جی اس کے بعد ہم بناتے ہیں ایک سوس سوس کے لیے میں نے تقریباً آدھی پیالی جو ہے وہ کیچپ کے لیے ہے اس میں میں ریڈ چیلی ڈال رہی ہوں نمک ڈال رہی ہوں ٹکمزالہ ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اور اورگینو ڈال رہی ہوں سوس کو ہم لوگوں نے کر دینا ہے اچھے سے میکس اچھا یہ والی جو سوس ہے اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی کمال کا تھانا کہ بہت مزا آ رہا تھا جب بھی ہم پیزا کی بائٹ لے رہے تھے بہت مزا آ رہا تھا اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو فیلنگ بنائی ہے چکن کی وہ ہم لوگوں نے فرائی کر لینی ہے اچھا جی یہاں بھی ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے تو چکن اپنا پانی چھوڑ دے گا اسی پانی میں چکن بن جائے گا کیونکہ چکن تھوڑا سا ہے میں اس میں مزید پانی یاد نہیں کریں گے اچھا جی اس کو ہم پکنے چھوڑ دیں گے دم پہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں دو جو ہے وہ ہماری کتے اچھے سے رائز ہو گئی ہوئی ہے اب اس کو ہم لوگوں نے ہلکے آتوں سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اندر سے یوں پریس کرنا ہے تاکہ اس کی جو ایکسٹرہ ائر ہے وہ یہاں سے نکل جائے اچھا جی اس کے بعد میں نے تقریباً اس کے دو پیزا بنانے ہیں تو میں اس کو دو برابر حصوں میں جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اور دونوں کو جو ہے وہ پیڑے بنا کے رکھ لوں گی اچھا اس طرح سے جو اس کی ڈو ہے نا وہ اتنی کوئی سوفٹ اور اتنی نرم تھی نا لائک جیسے ہم لوگ اس کو بائٹ لے رہے تھے نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے موں میں گھول گیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ڈو اپنی جو وہ بنائے گا تو بہت ہی سوفٹ بنتی ہے یہ والی ڈیو اور پیزا بھی کھانے میں بہت کم مال کا لگتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا نیچے ڈالنا ہے اور زیادہ سا آٹا نہیں ڈالنا کہ وہ بلکل ہارڈ ہو جائے تو بس اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک روٹی بن جائے Его پہلے میں نے تھوڑا سا ہاتھوں پر اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کیا تاکہ وہ تھوڑا یویوسیل ہم لوگوں نے کوئی موئل لینے میں نے گریز کر لینے میں نے پ хороший کوئی سوڑی پلیٹ تیل کی اس کو گریس کر دیا آپ چاہو تو اس کے نیچے بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہو یا سیمپل ایسے بھی رکھ سکتے ہو تو میں نے جو ہے وہ سیمپل اس کو گریس کر لیا ہے آئل کے ساتھ اور جو میں نے یہ ڈو بنائی ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگوں نے اس کے اندر نا سیٹ کر لینا ہے اچھا ہم لوگوں نے اس کو نا بڑے احتیاط کے ساتھ اور بلکل نرم ہاتھوں کے ساتھ ٹیپ ٹیپ کر کے اس کے اندر رکھنا ہے کیونکہ یہ دودھ سے ہم نے گودھ دی ہے نا تو یہ تھوڑی سے سوفٹ ہوتی ہے تھوڑی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اس لیے بڑے ارام ارام سے جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ کرنا ہے دیکھیں اگر سوفٹ سوفٹ ہوگی تو پیزا بھی سوفٹ سوفٹ پر بنے کا اور ڈو بہت اچھی اور جب آپ احتیاط کے ساتھ پیار پیار سے بنائیں گے نا تو وہ چیز بہت ہی اچھی بنتی ہوتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک فوق لے لینا ہے اور فوق کے ساتھ ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینا ہے اس کے اندر تاکہ پیزا جو ہے وہ اندر سے بھی اچھی طرح سے نا پک جائے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگیں فوق سے نشان نہیں لگاتے نا تو وہ نیچے سے نا تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے پکا نہیں ہوتا اور وہ جو اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو بھی لیئرز لگائی ہوتی ہے نا سوس وغیرہ تو وہ نیچے تک نہیں جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھی پیزا سوس بنائی تھی اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے اس کو پر نا پھیلا لینا ہے اچھا اگر آپ لوگوں کے پاس پیزا سوس نہیں ہے نا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو خالی کیچپ ہی اس کے اوپر لگا سکتے ہو اس کے ساتھ بھی بڑا مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن اگر پیزا سوس ہو تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر ان کیس آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ سمپل جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ بھی اسی ہے یا چیلی گالک سوس جو ہے وہ جو بھی آپ کو پاس اویلے بال ہو نا آپ اس کے پر لگا سکتے ہیں اچھا جی اچھی طرح پھیلا لینے اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں نے اس کے پر مٹیریل لگانا ہے جیسے میں نے چکن کا بنایا تھا اس کے بعد کوئی سی بھی ویجیٹیبل جو بھی آپ لائک کرتے ہو جس طرح کی بھی آپ ویجیٹیبل لائک کرتے ہو نا وہ اس کے پر لگا دینی ہے تو میں نے یہاں پہ چکن ہے اور پہلے میں چکن کے لئے لگا رہی ہوں اور میں بڑے آرام رام سے بڑے پیار پیار سے اس کے پر چیزیں رکھ رہی تھی مجھے مزہ آرہا تھا اس کو بنانے میں کیوں ایک ہوتا ہے نا آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کام کرنے کو کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کرنا نا تو مجھے بڑا سکون سے بڑے آرام رام سے کر رہی تو میرے حضبن بھی کہہ رہے تھے مجھے مزہ آرہا تھا یہ سب کرنے میں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے چکن کے لئے لگانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے ویجیٹیبل لگا اور ویجیٹیبل بھی چیز ہے وہ بڑے پیار پیار سے جو ہے وہ سٹائلش انداز میں اس کو پر لگا سکتے کیونکہ پیزا کے اوپر جس طرح سے بھی ہم لوگ رکھیں گے اسی طرح سے بن کے آ جائے گا تو ہم لوگوں نے تھوڑا سٹائلش کر کے تھوڑا پیار سے اپنا دل دماغ لگا ہم لوگوں نے چیز لگانی ہے تو چیز میرے پاس جو تھی وہ ذرا یہ ٹکی فارم میں تھی تو وہ میں اس طرح سے یہاں پہ میں نے کہا چلو تھوڑی میرے ہاتھوں کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی تو چلو میں اس طرح سے اس کیپل لگاتی اور میرے ہزمن بھی کھڑے ہاس رہ دے کہ یہ کیا گھر رہی ہو اچھے میں بس کیونکہ دوسری والی نہیں پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہ والی لگا لی اچھا خیر اس کے بعد ساری ہم لوگوں نے چیز اچھے طرح سے لگا کہ پھر تھوڑی سی ویجی تیبل اور اوپر میں نے ایڈ کر دی اور میں بنا رہی تھی اس کو پین کے اندر اور پین کو میں نے پہلے ہی تھوڑا پانچھے منٹ پہلے اس کو گرم کھانا شروع کر دیا تھا تاکہ اچھے سے جو ہے وہ پری ہیٹ ہو جائے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے چولا تھوڑا سا تیز کر دینا ہے اور یہاں پہ خیال رکھیں کہ آپ لوگوں نے ہائی فلیم پہ بنانا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ بنانے سے کیا ہوگا کہ وہ نکے سے بھی پکے گا اور اوپر سے بھی پکتے گا کیونکہ اس کو زیادہ دیر تو نہیں پکا کیونکہ جتنی سوفٹ ڈو ہوتی ہے وہ اتی جلدی پک جاتی ہے تو آپ لوگوں نے تقریباً تقریباً دس منٹ یہ پندرہ منٹ میں پیزا ریڈی ہو جائے گا اچھا دوسرا پیزا میں نے یہاں پین میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ پیزا میرا ریڈی ہو کے آ گیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتا ہے پیزا تو چلے یہ دیکھیں پیزا کی شکل کتی خوبصورت اور یہ دیکھیں شکل سے ہی لگ رہا ہے کتی سوفٹ آپ یہ دیکھیں آپ لوگ سائیڈوں سے دیکھ بھی رہوں گے کتی سوفٹ سوفٹ ڈو لگ رہی ہے تو چلے یہ تھے میرا آج کے ویلوگ دیکھیں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو کو لائک اور شید ضرور کیجئے گا تو چلے جی ملتے ہیں نیکس لوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ